بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر سیونٹین ہے اور اس کے اندر آج جو ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے کرمنل ٹریسپاس اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ہیں چار سو اکتالیس سے لے کر چار سو بسٹھ تک تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ہے پلیٹ پا جسٹس کا اینڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم اور باتات ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو انہوں نے سیکشن ڈالی ہوئی ہے چار سو اکتالیس فور فور وان اور یہ کرمنل ٹریسپاس کو ڈیل کرتی ہے اور کرمنل ٹریسپاس کی ڈیفینیشن انہوں نے پی پی سی بنانے والوں نے اس کے اندر دی ہے کہ کرمنل ٹریسپاس ہوتا کیا ہے تو دوستو میں پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس سے آپ کرمنل ٹریسپاس کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے آپ کے گھر کے علاوہ ہمارے گھر کے علاوہ ہماری ملکیت کے اندر جتنی بھی باقی چیزیں آتی ہیں مثلا ہماری کچھ زمینیں ہیں ہمارا کو فارم آؤس ہے ہماری کوئی شاپ ہے یا ہماری دیگر کوئی جگہ ہے کوئی گدام ہے یا کوئی چاردواری کے اندر کوئی جگہ ہے اس کے اندر ایک بندہ ہماری ملکیت کی جو جگہ ہے ہمارے گھر کو چھوڑ کر جہاں ہماری فیملی رہتی ہے اس گھر کو چھوڑ کر باقی ہماری ملکیت کے اندر جتنی بھی جائدات پروپرٹی ہے کوئی باغ ہے کوئی زمین ہے کوئی کھیت کھلیان ہے یا کوئی ہمارا فارم آؤس ہے اس کے اندر کوئی شخص اگر بدماشی کے ساتھ سینہ زوری کرتے ہوئے انٹر ہو جاتا ہے تو کہا جائے گا اب یہ جو اس بندے کا ہماری پروپرٹی کے اندر داخل ہونا ہی یہ جرم ہے یہ پی پی سی بنانے والوں نے اس کو جرم ڈیکلیئر کیا ہے اور اس جرم کو کہتے ہیں ٹریس پاس کہ جب کوئی بندہ آپ کی پروپرٹی کے اندر آپ کی اجازت کے بغیر سینہ زوری کرتے ہوئے بدماشی کرتے ہوئے اگر وہ داخل ہو جاتا ہے اور اس کی نیت جو ہے کوئی جرم کمیٹ کرنے کی ہے تو کہا جائے گا یا تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے ٹریس پاس کیا اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو بیالیس اب سیکشن چار سو بیالیس کے اندر انہوں نے ہاؤس ٹریس پاس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ ہاؤس ٹریس پاس کیا ہوتا ہے اب کوئی شخص میرے گھر کے اندر جہاں میری فیملی رہتی ہے جہاں میرے بیوی بچے رہتے ہیں جہاں میرے بہن بھائی رہتے ہیں جہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں جہاں میری فیملی ریاش پذیر ہے جس گھر کے اندر میں ریاش پذیر ہوں اگر کوئی شخص باہر سے آ کر میرے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی نیت کو جرم کرنے کی ہے کسی جرم کا ارتکاب کرنے کی یا کوئی اوفینس کمیٹ کرنے کی نیت سے کی انٹینشن سے داخل ہوتا ہے میری مرضے کے بغیر میری پرمیشن کے بغیر میرے گھر کے اندر جہاں میری فیملی رہتے ہیں کوئی بندہ بدماشی کے ساتھ انٹر ہو جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ ہاؤس ٹریس پاس اس بندے کا یہ جو اوفینس ہے یہ جو ایکٹ ہے یہ قانون کے نظر میں جرم ہے یہ قانون کے نظر میں اوفینس ہے اور یہ اوفینس جو ہے یہ قابل سزا ہے اور پاکستان پینل کورڈ کی جو سیکشن چار سو بیالیس ہے فور فور ٹو ہے وہ اس کو اوفینس ڈیکلئر کرتی ہے اس کو ہاؤس ٹریس پاس کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے گھر کی چار دواری کے اندر اگر وہ سینہ زوری کرتے ہوئے کسی جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے میرے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے جب میرے گھر کے اندر کوئی بندہ میرے گھر کی چار دواری کے اندر داخل ہوگا تو وہ وہ ہمیں کسی ظاہر سے بات ہے وہ بغیر پرمیشن کے اجازت داخل ہوتا ہے بدماشی کے ساتھ سینہ زوری کرتے ہو جب داخل ہوگا تو وہ کسی جرم کی ارتکاب کے لیے داخل ہوگا یا وہ جو میرے انسرٹ کرے گا یا وہ مجھے مارک اٹھے گا یا مجھے قتل کرے گا یا میرے گھر کے پروپرٹی کو وہ نقصان پہنچائے گا یا وہ میری جائدات کو اندر سے اٹھا کے لے جائے گا تو یہ اس کی مقاصد ہے نا کسی جرم کے لیے میرے گھر کے اندر داخل ہوگا تو یہ اس کا جو ایکٹ ہے یہ افینس ہے اور اس افینس کو کہتی ہیں ہاؤس ٹریس پاس اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو تن تالیس فور فور تری اور یہ ہے لرکن ہاؤس ٹریس پاس اب یہ لرکن ہاؤس ٹریس پاس کیا ہوتی ہے ایک تو ہو گیا نا اب میرے گھر کے اندر کوئی بندہ میری گھر کے چار دواری کے اندر کوئی بندہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے جب داخل ہوتا ہے میری پرمیشن کے بغیر میرے گھر کے اندر اور وہ چھپ کر داخل ہوتا ہے کسی چوری کرتے ہوئے چوری یعنی کہ چھپ کر جس طرح چور داخل ہوتے ہیں ایسے وہ داخل ہوتا ہے گھر کی دیوار پھلان کر داخل ہوتا ہے یا کسی ایسے رستے سے داخل ہوتا ہے یا چھپ کر داخل ہوتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ لرکنگ آس ٹریس پاس ہے لرکنگ کہتے ہیں پوشیدہ چھپ کر جب کوئی بندہ میرے گھر کی چار دواری کی اندر میرے گھر کے اندر جہاں میری فیملی رائش پذیر ہے کسی جرم کی ارتکاب کے لیے چھپ کر داخل ہوتا ہے تو کہا جائے گا کہ لرکنگ آس ٹریس پاس اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو چوالیس ٹرپل فور فورننڈ انڈ فورٹی فور یہ ہے لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس بائی نائٹ اب کوئی شخص میری گھر کے چار دواری کے اندر میری پرمیشن کے بغیر میرے گھر کے اندر جہاں میری فیملی رہتی ہے کسی جرم کو ارتکاب کرنے کے لیے کسی جرم کو کمیٹ کرنے کے لیے چوری کے ساتھ چھپ کر رات کی اندھیرے کے اندر داخل ہوتا ہے یعنی کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد اور سورج کے تلو ہونے سے پہلے یعنی کہ رات کی اندھیرے کے اندر میرے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے کوئی بندہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے اندر کسی افینس کو کمیٹ کرنے کے لیے کسی جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے تو کہا جائے گا کہ لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس بائی نائٹ کیا کہا جائے گا لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس بائی نائٹ اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو پنٹالیس یہ ہے ہاؤس بریکنگ کیا کہا گیا ہاؤس بریکنگ اور اس کی سیکشن چار سو پنٹالیس ہے فور فور فائی آف پی پی سی اب اس کو اردو میں کہتے ہیں نقب زنی یا ہندی میں نقب زنی کہتے ہیں اب نقب زنی اب چھوڑیں اب ہاؤس بریک اب ہاؤس بریک کے اندر وہی چیزیں ہیں جو بندہ ہاؤس ٹریس پاس کے اندر ہے اب کوئی بندہ میرے گھر کے اندر میرے گھر کے چار دواری کے اندر میری اجازت کے بغیر کسی جرم کے ارتکاب کے لیے فار دی کمیشن اپ این اوفینس اگر کوئی بندہ داخل ہوتا ہے سینہ زوری کرتے ہوئے تو کہا جائے گا کہ اس نے ہاؤس بریک کیا اس نے ہاؤس بریک کیا اب ہمارے ایک استاد تھے وہ کہا کرتے تھے ہاؤس بریکنگ کس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ آپ کے گھر کا پردہ توڑ دے تو وہ نکبزنی ہوتی ہے یا ہاؤس بریک ہوتا ہے مطلب کہ آپ گھر کا چار دواری بناتے ہیں اور چار دواری کے ساتھ ایک دروازہ لگاتے ہیں دروازہ لگانے کا کیا مقصد ہے کہ آپ کے گھر کا پردہ جو ہے وہ محفوظ رہے کوئی جب آپ کے گھر کے پردے کو توڑ دیتا ہے جب کوئی بندہ آپ کے چار دواری کے اندر انٹر ہو گیا اس نے آپ کی گھر کو توڑا اس کو کہتے ہیں ہاؤس بریکنگ یعنی آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی چار دواری کے اندر جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا سینہ زوری کرتے ہوئے یا کسی بھی طریقے سے اور اس کا مقصد جو ہے وہ کسی جرم کا ارتکاب ہے تو کہا جائے گا ہاؤس بریکنگ انڈر سیکشن فار فار فائل اب انہوں نے ہاؤس بریکنگ کے اندر پھر انہوں نے آگے پانچ چیزیں بتائیں پانچ یا چھیں بتائیں کہ اگر وہ ان طریقے میں سے داخل ہو گا تو وہ ہاؤس بریکنگ کی زمرے کے اندر آئے گا جب وہ گھر کے اندر آپ کے گھر کے کسی دیوار کا سراخ کرتے اور سراخ کے اندر ہول کرتا ہے ہول کرتا ہے یا سراخ کرتا ہے تو اس سے پھر اندر داخل ہو جاتا ہے ہاؤس بریک ہو گیا یا وہ کسی کھڑکی سے یا دیوار پھلان کر کھڑکی سے درواز کھڑکی توڑ کر یا دیوار پھلان کر یا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا یہ دوسرا طریقہ یا پھر وہ بندہ کوئی راستہ بنا کے کوئی ایسا راستہ بناتا ہے کہ جس سے وہ گزر جاتا ہے یا دروازہ دروازے کا کوئی ایسا کوئی طریقہ کار کرتا ہے یا لیکن وہ کوئی بھی ایسا طریقہ استیار کرتا ہے یا وہ آپ کے گھر کے دیوار کے اوپر سڑھی لگا کے داخل ہوتا ہے تین چوتھا یہ ہے کہ جب وہ آپ کے گھر کی کوئی جالی چابی منا لیتا ہے تالے کی اس کی جالی چابی بناتا ہے اور اس سے پھر دروازہ کھول کے آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے یا آپ کو تریٹ کر کے آپ کو گن پوائنٹ کے اوپر آپ کو ڈرا دم گا کر آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے یا کوئی ایسا دروازہ جو کہ otherwise بند ہوتا ہے اس دروازے کو وہ کسی طرح بریک کر کے اندر داخل آجاتا ہے یہ پانچ چیزیں اگر یہ طریقے استعمال کر کے وہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا آپ کی چار دیواری کے اندر داخل ہو گیا جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے اگر اس نے کسی جرم کی نیت کے لیے کسی جرم کو کومیٹ کرنے کے لیے اوفینس کومیٹ کرنے کے نیت سے اندر داخل ہوا تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے ہاؤس ٹریس پاس کیا اپنا ہاؤس بریک کیا اس کے بعد آ جاتی ہے اپنا سیکشن چار سو چھہالیس یہ چار سو چھہالیس ہے کہ ہاؤس بریک بائن آئی اب کوئی بندہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی گھر کی چار دیواری کے اندر جہاں آپ کی فیملی رہش پذیر ہے کسی جرم کی ارتکاف کے لیے اگر وہ سینہ زوری کرتے ہوئے رات کے وقت داخل ہوتا ہے تو کہا جائے گا کہ ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو چھہالیس اب سیکشن چار سو چھہالیس کہتی ہے فور فور سیون پنشمنٹ فار کریمنل ٹریس پاس اگر کوئی بندہ جو آپ کا گھر نہیں ہے صرف آپ کی زمین نہیں ہے یا آپ کا فارم آؤس ہے آپ کے گھر کے علاوہ باقی جو آپ کی ملکیت کی جو پراپرٹی ہے اس کی اندر بندہ بھی داخل ہوتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ جو ہے تین مہینے تاکہ اس بندے کو امپریزمنٹ دی جا سکتی ہے پانچ سو روپے اس کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے یہ دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فور فور ایٹ سیکشن فور فور ایٹ کہتی ہے پنشمنٹ فار ہاؤس ٹریس پاس اب کوئی بندہ آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر داخل ہوتا ہے یا ہاؤس ٹریس پاس کرتا ہے اس کا ارتکاب کرتا ہے آپ کے مرضی کے بغیر آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر داخل ہوتا ہے اور کسی جرم کی نیت سے داخل ہوتا ہے اور چار سو سنتالیس کا کہا جائے گا کہ اس نے چار سو سنتالیس ہے اس کا ارتکاب کیا اور اس بندے کو ایک سال کے لیے امپریزمنٹ ہو سکتی ہے ایک ہزار پی جرمانہ ہو سکتا ہے یہ دونوں سزائیں اس کو بیاقبہ دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو انچاس فور فور نائن ہاؤس ٹریس پاس ان آرڈر ٹو کمیٹ اوفینس پنشیبل ویڈ ڈیت اب یہ چار سو انچاس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کا ہاؤس بریک کرتا ہے ہاؤس بریک کرتا ہے اور ہاؤس ٹریس پاس کرتا ہے اور اس کا ارادہ جو ہے کوئی ایسا اوفینس کمیٹ کرنے کا ہے کہ جس کی سزا پاکستان پینر کورٹ کے اندر سزائیں موت مکرر رہا ہے اس نے ہاؤس ٹریس پاس کیا ٹریس پاس کیا ہاؤس ٹریس پاس کیا آپ کے گھر کے اندر آپ کے مرضی کے بغیر سینہ زوری کرتے ہوئے داخل ہوا اور اس کی نیت کسی جرم کو کمیٹ کرنے کے دی اور وہ جرم جو کمیٹ کرنے چاہتا ہے اس کی سزا پاکستان پینل کوڈ کے اندر سزائے موت ہے تو پھر اگر یہ بندہ جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا اپنے جرم کے ارتکاب کے اندر ناکام ہو جاتا ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو جو سزا دی جائے گی وہ کم از کم دس سال کے لیے ہوگی دس سال تک وہ امپریزنمنٹ اس کو ایوارڈ کی جا سکتی ہے ساتھ اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو پچاس سیکشن چار سو پچاس کہتی ہے کہ ہاؤس ٹریس پاس ان آرڈر تو کمیٹ اوفینس پنشیبل ویڈ امپریزنمنٹ فر لائن اب کوئی شخص یہ ہے وہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے ہاؤس ٹریس پاس کرتا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی ایسا جرم کمیٹ کرنا ہے کہ جس کی سزا جو ہے پاکستان پینل کورڈ کے اندر وہ لائف امپریزنمنٹ ہے اگر تو وہ اپنے ارادی کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے سزا لائف امپریزنمنٹ ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ سزا دی جائے گی اور ساتھ یہ بھی سزا دی جائے گی جو ٹریس پاس کی ہے وہ بھی سزا دی جائے گی اور جو جرم اس نے کمیٹ کیا وہ بھی سزا دی جائے گی اگر وہ اپنے جرم کمیٹ کرنے کے اندر وہ ناکام ہو جاتا ہے صرف وہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کو پھر جو سزا دی جائے گی وہ دس سال تک ہو سکتی ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی اس کو ہو سکتا ہے چار سو پچاس کیتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو اکاون اب سیکشن چار سو اکاون کہتی ہے ہاؤس ٹیس پاس ان آرڈر تو کمیٹ افنس پنشیبل ویڈ امپریزنمنٹ اب چار سو اکاون یو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے ہاؤس ٹیس پاس کرتا ہے کسی جرم کو کمیٹ کرنے کے لیے اور وہ جرم جو ہے اگر وہ ارتکاب کرتا ہے جس کی سزا پاکستان پینل کورٹ کے اندر انہوں نے دس سال یا دس سال تک مقرر کر رکھی ہے اگر وہ اپنی جرم کے اندر وہ ناکام ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ جرم کمیٹ نہیں کر سکتا صرف آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی نیت جو ہے وہ جرم کمیٹ کرنے کی ہے اگر وہ جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا تو اس کو پھر دو سال کے لیے امپریزنمنٹ ایوارڈ کی سکتی ہے ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ جرم کمیٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کو سات سال کے لیے سزا ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو بامن اب سیکشن چار سو بامن یا فور فیپٹی ٹو جو ہے وہ کہتی ہے ہاؤس ٹیس پاس آفٹر پرپریشن فر ہرڈ اسرڈ اور رانگ فلسٹرین اب کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کے گھر کی چار دواری کے اندر جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے آپ کی مرضی کے بغیر وہ سینہ زوری کرتے ہوئے آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا اب اس کا مقصد یہ یا تو آپ کے اوپر حملہ کرنا ہے آپ کے توہین کرنا ہے آپ کو گریویس ہارٹ کرنا ہے آپ کو زخمی کرنا ہے آپ کو گائل کرنا ہے یا اس کا مقصد جو ہے ایسا جرم کمیٹ کرنا ہے کہ جو یہ ہارٹ کرنا یا اس طرح کے وہ جو آتی ہیں اس ہارٹ بغیرہ اس طرح کے افینس کے اندر آتا ہے اگر وہ بندہ اور وہ تیاری کے بعد آتا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے اگر وہ افینس کمیٹ نہیں کر سکتا لیکن صرف آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا تو پھر اس کو سات سال کے لیے سزا ہوگی تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ سات سال کے لیے ہو سکتی ہے اور ساتھ اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جائتا ہے سیکشن چار سو تریپن سیکشن چار سو تریپن فور پیفٹی تری پنشمنٹ فور لرکنگ ہاؤس پاس پاس اور ہاؤس بریکنگ اب کوئی بندہ جو بندہ چھپ کر آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے یا آپ کے ہاؤس ٹریس پاس کرتا ہے یا ہاؤس بریک کرتا ہے اور چھپ کر تو اس شخص کو جو سزا ہوگی وہ دو سال کے لیے اس کو اپریزنمنٹ ایوارڈ کی سا سکتی اگر وہ افینس کمیٹ نہیں کرتا یا اس کو موقع نہیں ملتا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چاہ سو چون اب سیکشن چاہ سو چون کہتی ہے کہ لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس اور ہاؤس بریکنگ ان آرڈر تو کمیٹ افینس پنشیبل ویڈ ایمپریزنمنٹ ویڈ ایمپریزنمنٹ سیمپل ایمپریزنمنٹ اب کوئی بندہ جو ہے وہ چھپ کر آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے یا ہاؤس بریک کرتا ہے یا ہاؤس ٹریس پاس کرتا ہے آپ کے گھر کی چار دواری کے اندر آپ کے مرضی کے بغیر سینہ دوری کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے چھپ کر اور اس کا مقصد اس کا یہ ہے کہ کوئی اس نے ایسا جرم کسی ایسے افینس کو کمیٹ کرنا ہے کہ جس کی سزا پاکستان پینل پورٹ کے اندر جو ہے وہ اٹلیس دس سال تک مقرر ہے اگر یہ بندہ اپنے اس کے اندر وہ جو جرم جس کے لئے داخل ہوا وہ ارتکاب نہیں کر سکتا یا اس کو موقع نہیں ملتا یا ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دس سال کے لئے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے صرف گھر کے اندر داخل ہونے کی اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو پچپن اب سیکشن چار سو پچپن کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس اور ہاؤس بریکنگ آفٹر پرپریشن فر ہرڈ اسارٹ رنگ فرسٹین اب یہ چار سو پچپن کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ چھپ کر آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے گھر کے چار دواری کے اندر داخل ہوتا ہے ہاؤس ٹریس پاس کرتا ہے یا ہاؤس بریک کرتا ہے آپ کے مرضی کے بغیر یہاں آپ کی فیملی رہتی ہے اور اس کا مقصد جو ہے کہ کوئی ایسا جرم کومیٹ کرنا ہے کہ جس سے آپ شدید زخمی ہو جائیں یا آپ کے اوپر وہ حاملہ کرتا ہے آپ کو ڈراتا ہے اور اس کی تیاری کے ساتھ آتا ہے وہ اپنی گھن بندوق کے ساتھ آتا ہے وہ اپنی پوری پریپریشن کے ساتھ آتا ہے بندوں کے ساتھ آتا ہے لیکن وہ آپ اس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے اس کے اندر جرم کو کومیٹ کرنے کے اندر وہ کامیاب ہو جائے یا اس کو موقع نہیں ملتا یا وہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر ایشہ صاحب جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو دس سال کے لیے سزا دی جا سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو چھپن فور پیفٹی ٹو اب یہ ہے کہ پنشمنٹ فار لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس آر بریکنگ بائی نائی اب کوئی بندہ جو آپ کے گھر کے اندر چھپ کر رات کے وقت کوئی بندہ چھپ کر رات کے وقت یعنی سورج حروب ہونے کے بعد اور سورج تلو ہونے کے سے پہلے رات کے وقت رات کے اندھیرے میں کوئی شخص آپ کی گھر کی چار دواری کے اندر چھپ کر داخل ہوتا ہے رات کے وقت یا آپ کا ہاؤس بریک کرتا ہے یا ہاؤس ٹریس پاس کرتا ہے چار دواری کے تقدس کو پامال کرتا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی جرم کرنا ہے اور وہ جرم کے اندر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ اٹ لیسٹ ہے تین سال کے پر مبنی ہوگی یا تین سال تک ہو سکتی ہے اس کو امپریزرمنٹ اور ساتھ اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فور فیفٹی سیمن فور فیفٹی سیمن کہتی ہے کہ لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس اور ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ ان آرڈر تو کمیٹ اوفینس پنشیبل ویڈ امپریزنمنٹ اب یہ جو چار سو ستاون یہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ رات کو رات کی تحریکی میں چھپ کر آپ کے گھر کی اندر داخل ہوتا ہے یا گھر کی چار دواری کا تقدس پامال کرتا ہے اس کے اندر داخل ہوتا ہے یا ہاؤس بریک کرتا ہے یا ہاؤس ٹریس پاس کرتا ہے آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کا مقصد جو ہے کہ کوئی ایسا اوفینس کمیٹ کرنا ہے کہ جس کی سزا پی پی سی کے اندر دس سال تک مقرر ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ میں رات بارہ بجے آپ کے دہرہ ہوں گا میں آپ کا مہمان بنوں گا تو جب وہ رات کو آپ کی گھر آتا ہے رات کی تحریکی کے اندر آتا ہے چھپ کر آتا ہے اور جرم کو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جرم کے نیت سے آتا ہے لیکن وہ اپنی جرم کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا فیل ہو جاتا ہے اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پھر وہ اس جرم کی بھی سزا اس کو اس کے ساتھ ملتی ہے اگر وہ ناکام ہو گیا تو پھر اس کی جو سزا ہے اس کی مدت جو ہے وہ چودہ سال تھا پھر اس کو چودہ سال کے لیے اگر وہ جرم کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر چودہ سال اگر وہ جرم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس کو پانچ سال جس کی سزا دس سال کے لیے مقرر ہے اگر وہ جرم کے اندر ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پانچ سال قید ہوگی اگر جرم کرنے کے اندر جس مقصد کے لیے آپ کے گھر کے اندر داخل لیوا جس جرم کے ارتکاب کے لیے داخل لیو اگر جرم اس نے کمیٹ کر دیا کامیاب ہو گیا پھر اس کو چودہ سال اگر وہ ناکام ہو گیا تو پھر پانچ سال اس کو سزا ہو گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو اٹھاون اب سیکشن چار سو اٹھاون کہتی ہے کہ لرکنگ ہاؤس ٹیس پاس اور ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ آفٹر پرپیشن فر ہرڈ اصار اور رانگ فل ریسٹین اب یہ ہے کہ کوئی بندہ رات کو شپ کر آپ کی گھر کی اندر آپ کی گھر کی چار دیواری کے اندر داخل ہوتا ہے ہاؤس ٹریس پاس کرتا ہے یا ہاؤس بریک کرتا ہے رات کو شپ کر اس کے اندر لرکنگ بھی ہے اور بائی نائٹ بھی ہے یہ چاروں چیزیں ہیں اگر وہ داخل ہوتا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ آپ کو شدید زخمی کرے گا یا آپ کے اوپر حملے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے قاتلانہ حملہ کرنا چاہتا ہے یا آپ کو گریویس ہرٹ کرنا چاہتا ہے یا آپ کو زلیل کرنا چاہتا ہے انسلٹ کرنا چاہتا ہے آپ کی توہین کرنا چاہتا ہے یا آپ کے ساتھ یا آپ کو گھر کے اندر وہ ریسٹرین کر دیتا ہے اپنا وہ روک لیتا ہے آپ کو گھر کے اندر وہ روک لیتا ہے باہر نہیں نکلنے دیتا تو اس طرح کا کچھ جرم کومیٹ کرتا ہے اگر وہ اپنی اس مقصد کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے اگر وہ جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر اس کو چودہ سال کے لیے امپریزرمنٹ گرانٹ کی جائے گی اور اگر وہ اس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس کو وہی پانشمنٹیں ملے گی جو ہاؤس بریکنگ کی ہوتی ہے لرکنگ ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ یا ہاؤس ٹیس پاس کی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو انسٹ فور فیفٹی نائن اب فور فیفٹی نائن کیا کہتی ہے فور فیفٹی نائن کہتی ہے کہ ہاؤس ہارٹ کاز کمیٹنگ لرکنگ ہاؤس ٹیس پاس اور ہاؤس بریکنگ اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب کوئی شخص رات کو چھپ کر آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا آپ کے گھر کی چردواری کا تقدس اس نے پامال کر دیا آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی کسی جرم کا کمیشن ہے کسی اوفینس کو کمیٹ کرنا یا کسی جرم کا ارتکاب کرنا چاہے وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے چاہے وہ آپ کو شدید زخمی کرنا چاہتا ہے چاہے وہ آپ کے گھر میں وہ لوڈ مار کرنا چاہتا ہے وہ ڈکیتی کرنا چاہتا ہے یا پیسہ لینا چاہتا ہے یا جو بھی کام اوفینس کرنا چاہتا ہے یا آپ کو وہ ظلیل کرنا چاہتا ہے جو بھی اوپینٹ کرنا چاہتا ہے اور دورانی اوفینس اگر وہ آپ کی اوپر یا آپ کے فیملی ممبرز کی اوپر اگر وہ تشدد کرتا ہے اگر وہ ان کو ترچر کرتا ہے اگر وہ ان کو دھپڑ مارتا ہے اگر وہ ان کو کھڑے مارتا ہے اگر وہ ان کو مکے مارتا ہے اگر وہ ان کو گنیا بکتا ہے یا جو بھی تشدد کرتا ہے تو اس کو اگر کوئی ایسا اس نے کام کیا کہ جس سے ہلاکت واقع ہوگی یا کوئی شدید زخمی ہو گیا تو پھر اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے لائک امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے کم کوئی اوفینس ہے تو پھر اس کو دس سال تک امپریزنمنٹ ایوارڈ ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو ساٹھ اب سیکشن چار سو ساٹھ کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ اب اس کے اندر انہوں نے چار سو ساٹھ کے اندر یہ بات جو میں نے بھی کی ہے یہ کلیر کر دی ہے اب مثال کے طور پر آپ کی گھر کی چار دیواری کے اندر رات کو یا چھپ کر رات کو چھپ کر آپ کی گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی بندہ ہاؤس ٹریس پاس کرتے ہیں یا ہاؤس بریک کرتے ہیں اور آپ کی گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور آپ کی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور جرم وہ کرتی ہیں وہ قتل کا آپ کی گھر کے اندر آپ کو قتل کر دیا یا آپ کی فیملی ممبر میں کسی بندے کو قتل کر دیا آپ کے بھائی کو قتل کر دیا یا آپ کے کسی بہن کو یا بچے کو یا بی بی کو قتل کر دیا یا کسی بندے کو انہوں نے شدید زخمی کر دیا شدید ہرڈ کر دیا شدید گائل کر لیا یا کسی بندے کو ہرڈ کیا شدید زخمی کر دیا تو جب وہ پکڑے جائیں گے ان کی اوپر جب قتل کی دفعہ لگے گی تو وہ جتنے بھی اگر وہ دو لوگ ہیں تین لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے گھر کے اندر وہ داخل ہوئے ہیں اور جروم کا ارتکاب کیا اگر ان میں سے کسی ایک بند نے بھی قتل کیا ہے تو اس قتل میں سب کے اوپر فرد جروم آئے دو گی اور سب کے کو جو ہے خوش سزائے موت ہو سکتی ہے لائپ اپریزمنٹ سب کو ہوگی جتنے بھی لوگ شامل نہ چاہے وہ اندر کھڑا ہے یا باہر کھڑا ہے وہ سارے جو ہیں وہ اس قتل کے اندر برابر کے ذمہ دار ہوں گے یہ چار سو ساٹھ یہ کہتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے چار سو ایک سٹھ اور چار سو باس سٹھ اگرچہ یہ جو دو سیکشن ہیں چار سو ایک سٹھ اور چار سو باس سٹھ یہ دونوں کا اس کے جو ٹاپک ہے اس سے ٹرکٹرلی ڈیفرینٹ سے تعلق بنتا ہی نہیں ہے انہوں نے اگرچہ پی پی سی والوں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تو چلو آج ہم بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اب اس کے اندر یہ ہے چار سو ایک سٹھ کے اندر کہ ڈس آنسٹلی بریکنگ اوپن ریسیپٹیکل کنٹیننگ پروپرٹی اب ریسیپٹیکل کہتی ہیں ٹریری باکس خزانے کا وہ بکسہ یا جو غلا ہوتا ہے جس کے اندر وہ پیسے جمع کرتی ہیں یا کوئی ہمارے گھروں کے اندر دادیاں بڑے بڑے وہ ان کو چھوٹے چھوٹے باکس ہوتی ہیں جن کے اندر وہ اپنا زیور رکھتی ہیں یا وہ پیسے رکھتی ہیں یا بعض اوقات وہ چھالیا رکھتی ہیں پان رکھتی ہیں نسوان رکھتی ہیں یا تباکو جو پینے والے اس طرح کے جو بڑے بوڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ان کے پاس باکسز ہوتی ہیں جن کے اندر وہ پیسے شیسے رکھتی ہیں یہ اس ڈبے کی بات ہو رہی ہے جب کوئی شخص جو ہے کس بددینٹی سے ڈس آنسٹلی اس باکسے کو توڑتا ہے اور توڑ کر اس کے اندر سے وہ جو محلمتہ ہوتا ہے وہ نکال لیتا ہے اور اس کو توڑ کر اس سے وہ مان جو ہوتا ہے وہ جو پیسے ہوتی ہیں مزیور ہوتا ہے وہ نکال کے اب وہ کھا پی لیتا ہے یا وہ لے جاتا ہے تو جب وہ پکڑا جائے گا تو پھر اس کو دو سال کے لیے سزا دی جا سکتی ہے یا جرمانہ بھی کیا جا سکتی ہے اس کے اوپر پائن اور ساتھ دونوں سزائیں گے اس کو دی جا سکتی ہیں اور اس میں چار سو بس رٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے اب یہ جو خزانے کا دبا جو ہے یا یہ ریسیپٹیکل جو ہے یا ٹریے باکس جو ہے یا غلا جو ہے اگر کسی بندے کو امانتن سپرد کیا جائے کہ یہ بچ یہ اپنے پاس رکھ لو یعنی کوئی بڑا بڑا جو ہے وہ اب کسی بندے کو کہے کہ یار میں حج کی اوپر جا رہا ہوں تو یہ چالیس پچاس دن ساٹھ دن یا اپنے پاس رکھ لو یا میں کسی کھم کے ملے کے اندر جا رہا ہوں تو یہ جو ہے اپنے پاس تم بطور امانت رکھ لو تو پیچھے جو جس بندے کے پاس وہ انٹرسٹ کیا گیا ہے جس بندے کو اس کا وہ امین مقرر کیا گیا ہے جس کے پاس وہ رکھا گیا ہے بطور ٹرسٹ کے اور وہ بندہ اس کو کھول کے اس کو وہ جو اندر سے زیور نکال لیتا ہے یہ پیسے نکال لیتا ہے تو اور وہ اس کی انٹینشنلی یہ کام کرتا ہے ڈیلیبریٹلی جان بوچ کر تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اس بندے کو جو سزا ہوگی وہ تین سال کے لیے سزا ہوگی ساتھ میں جرمانہ بھی ہوگا پھائن بھی ہوگا اور ساتھ میں یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو کیا شیئر کریں اور میرے اس چینل کو ٹاپک کو سسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اگر آپ کا کوئی کوئیسن ہے کوئی کوئیری ہے اس ٹاپک سے متعلق یا اس سے علاوہ آپ کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کیانا تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ آپس وشیگوڑا